دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گورنمنٹ میڈیکل کولیج دھتیا ایم پی دوہزار وائس فارم فیلپ کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چکسہ مہاوید دیالے دھتیا کے لیے اپنا اونلائن فارم کس پرکار سے بھر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو شٹیپ بائی شٹیپ بتاؤں گا کہ آپ اپنا فارم کس پرکار سے اپلائی کر سکتے ہیں تو نمسکار دوستو میرا نام ہے اسوک اور آپ سبی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایم پی آن لائن کی یہ اوفیسیل سائٹ کھول لینا ہے پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکسہ مہاوید دیالے دھتیا تو یہاں پر فارم آبیدن کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اس پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ریکوئرمنٹ فور پیرامیڈیکل اسٹاپ کی پوشٹ ہے اور یہاں پر ریکوئرمنٹ فور نون ٹیچنگ اسٹاپ تو یہاں پر آپ پیرامیڈیکل کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ساری جو پوشٹ ہے کلینیکل یہاں پر دارک روم اسسٹینٹ ڈینٹل ٹیکنیشین ای سی جی ٹیکنیشین اور یہاں پر فارماسیسٹ گریڈ ٹیکنیشین ٹیکنیشین اسسٹینٹ یہ ساری پوشٹ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر نون ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو نون ٹیچنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسسٹینٹ گریڈ ٹی کیٹلوگر کوڈنگ کلرک ڈاکومنٹ لیسٹ پی او میڈیکل سوشل برکر میڈیکل ریکوڈر آفیسر اور یہاں پر ریکوڈ کلرک اسٹینو ٹائپیسٹ اسٹینو گرافر ان سب کی پوشٹ کے لیے آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو فارما بننے سے پہلے یہاں پر ڈاؤنلوڈ والے اپسن پر کلک کر کے یہ پی ڈی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو نوٹیپیکیشن چیک آؤٹ کر لینا ہے اگر آپ ایلیجبل ہیں تو فارم اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے میں فارم فیل کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پر آپ کو جس بھی پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس پر آپ کلک کریں گے پھر یہاں پر دوستو آپ کو کس پوشٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ پوشٹ سیلیکٹ کریں گے یہاں پر دوستو آپ کو اپنی پوشٹ select کریں گے پھر یہاں پر آپ کو applicant name اپنا full name ڈالیں گے یہاں پر یہاں پر آپ کو father's name آ جائے گا یہاں پر mother's name آ جائے گا اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنی category select کر لینا ہے آپ کونسی category سے form apply کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ gender select کریں گے male candidate ہے یا female candidate یہاں پر آپ کو اپنی date of birth یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد میں are you domicile of mp تو یہاں پر yes کریں گے mp کے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آپ کو ex-service man ہے تو yes کر دینا ہے نہیں تو آپ کو no partick کرنا ہے یہاں پر physical handicap میں آتے ہیں تو yes کر سکتے ہیں نہیں تو no partick کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر employment registration number اپنا mp روجگار کاریلائے میں registration کر لینا ہے وہ employment registration number یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد میں merit status آپ married ہے single ہے وہ select کریں گے اگر married ہے تو یہاں پر merit کی date اور یہ details دے دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آپ کو educational qualification تو یہاں پر آپ کو 10th class کی details دینا ہے یہاں پر 10th class کا passing year آ جائے گا اور یہاں پر university board name یہاں پر institute college کا name اور یہاں پر آپ کو اپنا percentage اس طریقے سے type کرنا ہے یہاں پر آپ کی 12th class کی details آئے گی passing year آ جائے گا 12th class کا یہاں پر name of board یہاں پر college institute کا name اور یہاں پر percentage آ جائیں گے اسی پرکار سے یہاں پر آپ نے certificate کیا ہے یا degree کیا ہے یا diploma کیا ہے وہ اپنی degree یا diploma certificate کی details دیں گے یہاں پر name of the degree diploma یہاں پر passing year یہاں پر name of board اور یہاں پر institute college کا نام یہاں پر percentage لکھیں گے یہاں پر دوستو other information are you surveying in government corporation board autonomous اگر آپ پہلے سے یہاں پر service میں ہے تو یہاں پر آپ کو yes کر دینا ہے نہیں ہے تو no particular کریں گے اس کے بعد میں do you have computer provisional certificate یہاں پر آپ نے cpct کا exam ہندے typing کیا ہے تو yes کر سکتے ہیں اور نہیں کیا ہے تو آپ نہیں پر ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ نے cpct کیا ہے تو یہاں پر اس کی details دے دینا ہے یہاں پر دوستو آپ کو you have parked us samvida employee تو یہاں پر samvida base پہ same post پہ ہیں تو yes کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ کو no particular کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو communication address آپ کو یہاں پر اپنا full address ڈالنا ہے یہاں پر اپنی state select کریں گے اور یہاں پر آپ کو اپنی city کا نام type کرنا ہے اور یہاں پر اپنے area کا pin code ڈالیں گے یہاں پر اپنی valid email id ڈالنا ہے یہاں پر اپنا mobile number اگر آپ کا communication address اور permanent address دونوں same ہے تو آپ اس ڈبے پر ٹک کر سکتے ہیں اگر الگ الگ سے ڈالنا چاہو تو الگ سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنی bank کی details دینا چاہے تو bank کی details سے دے سکتے ہیں یہاں پر اپنا account number آ جائے گا یہاں پر bank name یہاں پر account holder name اور یہاں پر bank کا ifsc code ڈالیں گے یہاں پر city preference qualifying examination center یہاں پر first preference آپ کو کونسی city چاہیے پہلے وہ اس حساب سے پہلے select کر لیں گے تینوں الگ الگ یہ capture code کو اس box میں fill کریں گے اور اس ڈبے پر ٹک کریں گے اور next کریں گے پھر اس کے بعد میں دوستو آپ جیسے next کریں گے تو یہاں پر آپ کا photograph upload کرنے کا option open ہو جائے گا تو یہاں پر upload image پر click کرنا ہے اور آپ کو 24 file پر click کرنا ہے یہاں سے اپنا photograph اور signature upload کر دینا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کا photograph یہاں سے آپ کو اس کو کھینچ کے پورا full upload کرنا ہے اوپر photo رہے گا نیچے signature اور اس کے بعد میں crop button پر click کرنا ہے اس طریقے سے اپنا photo sign لگانا ہے اور یہاں پر آپ کو enter OTP آپ کا جو mobile number ڈالا ہے اس پر ایک OTP جائے گا وہ OTP کو یہاں پر ڈالنا اور submit OTP پر click کرنا ہے پھر یہاں پر دوستو document upload تو یہاں پر آپ کو آپ کی جو degree diploma certificate کیا کیا ہے آپ نے وہ یہاں پر upload کریں گے یہاں پر 10 کی mark sheet یہاں پر category certificate اور یہاں پر 12 mark sheet یہاں پر OBC income certificate یہاں پر آپ کا MP domicile certificate اور یہاں پر CPCT certificate یہاں پر photo identification coin certificate اور یہاں پر employment registration تو یہاں پر جن کا size سب دوستوں کے بھی سے اندر ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو jpg format میں upload کرنا ہے یہاں پر دوستو choice file پر click کریں گے اور upload button پر click کریں گے اس طریقے سے آپ کو سارے جو documents ہے وہ serial wise upload کر دینا ہے یہاں پر دوستو آپ کے documents upload ہونے کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں download کا option آ جائے گا تو آپ اسے download کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو submit والا option ہے اس پر click کر دینا ہے جسے آپ اس پر click کرتے ہیں پھر یہاں پر آپ کے سامنے preview option ایک بار check out کر لینا ہے آپ نے جو details ڈالی ہے وہ ساری details سے صحیح ہے نا تو یہاں پر آپ کے form کی جو فیس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ کو یہاں سے اپنے form کی finally payment کر دینا ہے payment کرنے سے پہلے آپ کو print پر click کر کے اس کا print out لے لینا ہے پھر یہاں پر دوستو proceed to payment پر click کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو اپنے form کی finally payment کر دینا ہے آپ جیسی form کی payment کرتے ہیں تو آپ کا finally form submit ہو جائے گا تو اس کا آپ کو print out نکال کے shape کر کے اپنے پاس میں رکھ لینا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ government medical college ڈتیا mp 2022 کے لیے اپنا online form گھر بیٹھے آسانی سے بھر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو please like کیجئے گا اور اپنے دوستو میں share کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کریں جس سے آنے والی latest notification آپ تک پہنچ سکے thank you دوستو ڈھنیواد